اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن آج نبی سی آئی ایچ اے یو تھونگ پاکستان صبح سندھ صدر سادلہ خان کورائی صاحب کی آفیس میں اعلان یا تقمری ہوئی جس کے صدارت صبح سادلہ خان کورائی اور دوسرے عہد داران اور ڈویزنل چیئرمین سکھر اسغرری لادک نے کی جن میں تحسین دہرکی کا نبی سی آئی ایچ اے کا چیئرمین سید آفتاب حسین شاہ کو مقرر کیا گیا صدر شہزاد خان ملی کو مقرر کیا گیا اور سینئر وائس چیئرمین سید سمر عباس شاہ کو مقرر کیا گیا وائس چیئرمین سید امبر عباس شاہ کو مقرر کیا گیا چیف سیکریٹری پنجاب کامران علی افصل سے وزیراعہ کے کوارڈینیٹر برائیتی جارت ناصر سلمان کے سربراہی میں تاجروں کے وفت کی ملاقات ملاقات میں تاجروں کے مسائل بازاروں میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ ناصر سلمان کی لاہور کی پندرہ مارکیٹوں کے خوبصورتی اور انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے پائلٹ پروچیکٹ شروع کرنے کی تجویز چیف سیکریٹری کی مجاوزہ پائلٹ پروچیکٹ پر عمل درامت کے سلسلے میں لاہ عمل تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کمیٹی بلدیات سمیت متعلقہ محکموں کے نمائندے پر مستمع ہوگی حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سازگار محول فراہم کر رہی ہے چیف سیکریٹری پنجاب بازاروں کے بہتری کے پائلٹ پروچیکٹ پر عمل درامت کے لیے تاجروں کا تعاون نہائیت ضروری ہے ملاقات میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ آئی جی پنجاب بلدیات اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے محکموں کے سیکریٹریز بھی موجود تھے سماجی کارکن عدیر شہزاد اور چہدری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سرہا مزنگ پولیس کا منشیات فروشوں نجائز اسلحہ اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن منشیات فروش اشتہاری ملزمان سمیت تیر ملزمان گرفتار ایس ایچو مزنگ بدنامے زمانہ منشیات فروش زین الابدین گرفتار قبضے سے ایک کلو پانسو کرام چرس برامت کی گئی منشیات فروش زین الابدین کے قبضے سے نجائز پسٹل اور مطابد گونیاں برامت کی گئی اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو اشتہاری ملزمان گرفتار اشتہاری ملزم اسلم امانت میں خیانت کے مقدمے میں اوکارا پولیس کو دو سال سے مطلوب تھا ایس ایچو مزنگ آصف جبار اشتہاری ملزم یوسف دھوکا دہی کے مقدمے میں سبزہ زار پولیس کو دو سال سے مطلوب تھا مفرور اشتہاریوں سے متعلق ملنے والے ٹارگٹ کو ہر صورت مکمل کریں گے ڈویزن بھر میں منشیات فروشوں کا قلعہ کمہ کرنا اوانین ترچی ہے ایس پی سیون لائنز رزا صف ترکاز میں تحصیل ایڈگوارٹر اسپتال چونیا میں عوام کے مسیحہ اور پیرامیڈیکل سٹاف نے عوام الناس کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ڈیوٹی ٹائم تبدیلی دو پہر دو بجے سے شام آٹھ بجے تک مگر کوئی بھی عملہ اپنی ڈیوٹی پر نہ پہن سکا وارڈ میں داخل مریض خوار ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا راؤنڈ رات کو آٹھ بجے شیڈیول ہے مگر نو بچ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے نئے ایسی صاحب چونیا نے چارش تو سنبھان لیا مگر سیول اسپتال کا دورہ نہیں کیا جناب ایسی صاحب امنہ اسپتال میں اپنی من مرضی سے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے انہیں احساسے ذمہ داری کروائیں اور آپ انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں میری ڈیسی کسور ڈسٹرک ہیلت آفیسر کسور اور ایسی چونیا سے دردمندانہ گزارش ہے کہ خدا رہ اسپتال اپنے کو وقت کا پابند اور فرض شناس بنائے اور با اخلاق بنائے کسور میں ڈقیت گین کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار ڈی پیو کسور محمد صحیح بجرف کی خصوصی ہدایات پر تھانہ سٹی پھول لگر پولیس کے کاروائی رہزنی کی وارداتوں میں ملوز ڈقیت گین کا سرغنہ علی رزا ساتھی شہزاد سمیت گرفتار ملزیمان کے قبضے سے ایک لاکھ رپن نکڑی چھے موبائل فون اور اسلحہ برامت ملزیمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پھول لگر اور اس کے گرد و نواح میں رہزنی کی وارداتیں کرتے تھے دورانے تفتیش ملزیمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا مزید تفتیش چاری تھانہ دھورکور کی حدود موزہ حامد پور کلاں کی رہائشی ملک سعید وارن سے نامالوں تین لاکھوں نے فائرنگ کر کے موٹر سائیکل چھین لیا لاکھوں کی فائرنگ سے دو بچے اور سعید وارن شدید زخمی زخمیوں کو وکٹوریا اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں ایک بچے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے الحمرہ نے رائزنگ سٹار کے سلسلے کے تحت تیس گانوں کی ریکارڈنگ مکمل کر لی الحمرہ میں تیس گانوں کو رلیز کرنے کی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ زلفکار علی زلفی نے صدارت کی تمام افسران کی شرکت الحمرہ نے تیس گانوں کے ریکارڈنگ مکمل کرنی چلدہ رلیز کر دی جائیں گے موسیقی کے میدان میں نئے آرٹس متعارف کروانا ہماری ذمہ داری ہے زلفکار علی زلفی ٹیلٹ میں پناہ ہے تلاش کرنے پر محنت لگتی ہے جو کہ کر رہے ہیں الحمرہ کے سربراہ کے ناتے فرائز کی اکجام دہی میں بطور آرٹسٹ کا تجربہ کار آمد ثابت ہو رہا ہے الحمرہ نے فوق غزل گیت اور دیگر اصناف میں تیس گانوں کے ریکارڈنگ کر کے بڑی اچیفمنٹ حاصل کرنی الحمرہ اپنے رائزنگ سٹار کو مطارف کرنے کی تقریب اگلے ہفتے منقید کرے گا ترچمان الحمرہ ساہیوال کے گرد و نواح میں ڈاکو بے لگام شہریوں کے سامنے سریام ڈاکے ساہیوال پولیس ڈاکو و نگام ڈانلے میں مکمل طور پر ناکام ساہیوال پاناغلہ منڈی کے علاقہ 99 ایل کے مصروف ترین علاقے میں سریام ڈاکیٹی کی واردات چار نامانوں مسلح ڈاکو رفاقت موبائل سے لاکھور پینڈک دی موبائل اور دیگر اشیاں نوٹ کر پرار ڈاکیٹی کسے سٹے وی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے اور پولیس ڈاکو کے آگے بے بس لاچار دکھائی دینے لگی اس موقع پر شہریوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا آئی جی پنجاب راو سردان علی آرپیو ساہیوال ڈاکٹر موین مسود ڈی پیو ساہیوال سادر حسین بلوت سے پرزور مطالبہ ہے کہ ساہیوال کے شہریوں کو تحفظ دینے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ڈاکو کو کیفیر کردار تک پہنچانے میں بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ ساہیوال کے شہریوں کو تحفظ کا احساس ہو سکے ہیڈ لائنز آپ نے جانی بزیر خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیون نیوز